موسیقی 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 یہ چکن ہے ہاف کے جی دو آلو ہے اس کے پر میں نے زردے کا رنگ لگا دیا ہے اچھی طرح سے کوٹ کر دیا ہے اس کو زردے کا رنگ میں یہ ہے بے لیف کیعنی تیز پتہ تین سے چار اچھا اس کے بعد یہ اس کے اندر جائے گا سالٹ آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے اور یہ میں نے ڈالا ہے اس میں اجینو موتو ہے ہاف ٹی سپون یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ ہے پساوا اور ون ٹی سپون میرا کڑھائی کا مسالہ ہے جس میں سابت دھنیا سونف اور زیرا وغارہ ہوتا ہے تین قسم کی مرچیں اس کے اندر جائیں گی یہ ون ٹی سپون ہری مرچ ہے پسیوی ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر کرشت بلاک چلیز ہے یعنی کالی مرچ کا پاورڈر ہے ایک ٹی بل سپون اس کے اندر جائے گا یہ دھنیا پاورڈر جا رہی ہے ہاف ٹی سپون اور بھنا ہوا کرشت ہوا ہوا زیرہ ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں سندھی بریانی مسالہ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے میں نے وہ پارٹ نکالا ہے جس میں آلو بخارے موجود ہیں ٹھیک ہے اللہ میاں موبائل گرنا والا تھا چلیں اور یہ ہے اس کو بھی بتا دوتی ہوں یہ ہے پیاز براون پیاز ہے ایک بڑی براون پیاز ہے ایک بڑا ٹیماتر ہے اس میں ہرہ دھنیا پوتینہ ہے تقریباً ہاف ہاف گڑی ایک ٹی بل سپون اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ اور چار اس کے اندر ہیں ہری مرچیں اس کا کیا کرنا ہے اس کا کام بعد میں ہے تو اس لیے میں اس کو دکھانی رہی دی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ بنا کسی دیری کے چاول میں نے ہاف کیجی بوائل کر لئے ہیں اور اس کو میں نے الگ کر دیا اب جلدی سے بس ہم اپنی یخنی بنائیں گے اور اس کے بعد اس میں چاول اٹ کر دیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 کھیل پہلے سے ہی میں نے گھرم کر دیا تھا اب میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے سپوں میں نے گھرم کر کنے کھٹ بھی رکھ اس کے اندر ہم دائیں گے تقریباً 1 ، 10 حف اپنی اس میں نے پیست ڈال دیا 1 ، 10 Wohn اب اس کو ہم کر لیں گے مکس آنچ میں تھوڑی سی اپریس کر دوں گی ہمارا ہلکی تھوڑا سو چکن ہم فرائے کر لیں گے اور آنچ میں نے تیز کر دیئے جیل چکن ہمارے ہوگی ہے کہ ایک اس کے اندر باقی کچھ بھی انگریڈیاں سیں اے ایس میں آنچ میں جانگی کچھ بھی انگریڈیاں سے ہمارے اس کے اندر جائیں گے اب گھنیا پاؤڑر کھلو اور زیرہ ڈالا تھا ابھی گھنیا پاؤڑر نمک اجینم موتو بریانی مسالہ یہ جتنی بھی ہماری یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ سارے ہم نے اس کے اندر ڈرائی انگریڈینٹس ڈال دیا اور اب اس کو ہم میں نے اس طرح سے فرائے کر لیا انگریڈینٹس کے ساتھ اب اس اسٹیج پہ میں اس میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سا ون کب پانی تقریبا ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے ہم چکن کو گلنے دیں گے یقین کریں یہ اس پروسیجر سے بنانے سے آپ کی چکن اتنی جوسی بنے گی اب ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک ڈھک کے پکانا ہے جی اس کو ٹائم ہو گیا ہے 10 سے پندرہ منٹ اور یہ دیکھیں زبردست ہماری یخنی تیار ہے بریانی کی میں دیکھ لیتی ہوں آلو اگر گل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چکن بھی تھوڑی بہت ہو گئی گل گیا ہے میرے خواہ موسیقی 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 جی تو اب میں نے ہارڈی اٹھ لیا ہے کیونکہ اب ہم لگائیں گے اس میں موسیقی 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 جگہ جگہ آپ کو کہیں نمک زیادہ آئے گا کہیں کچھ زیادہ آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھیلا لیں گے اور اس کو اب مکس نہیں کرنا ہے ہمیں یہ تیہ لگے زردے کا رنگ جائے گا اس کے اندر آپ کی چوئیس پہ ہے اگر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے بس اس طریقے سے ڈالے گا یہ ابھی اسی سٹیج پہ ڈالے گا کہیں کہیں نہیں ڈالے کہیں کہیں نہیں ڈالے تاکہ چاولوں میں اچھا رنگ آئے گا اس طرح باہر کی بریانی میں اچھا رنگ ہوتا ہے کنیوں کو زیادہ کی حصل کو زیادہ.. پیوچھاaczego ٹھیک نہیں پی تماما چاپا بھی اچھا جہی ساستخ ERĒ لیں گے جا جدا جدا چاوڑ ڈال کے تھوڑا سا بھانڈی کو ہلایے تاکہ وہ چاوڑ میچے سب ایجاست ہو جائے بہت زیادہ پکےوے چاوڑ بھی نہ ہوں کیونکہ اس میں ابھی ہمارا تھوڑا سا یخنی موجود ہے تھوڑی سی یخنی یخنی ہے آدھے چاوڑوں کو اس میں جانا ہے یہ دیکھیں اتنا نیچے چلے گا اب ہم اس کے اندر دالیں گے گھی اوپر سے تھوڑا سا خوشبو کے لئے تقریباً ایک ٹیبل سپون یا اس سے کم جیسے آپ کا چاہے تھوڑا سا اس کے اندر دی ڈال لیں اس سے بہت اچھے چاوڑوں نے آپ کی اس کا شکل بہت اچھی آئے گی اور ہمارا بریانی ایسسنس 2 drops ٹھیک ہے اب اس کو پیک کس طرح کرنا ہے اب ہم نے اس کو پیکنگ جانی ہے فوائل پیپر سے تاکہ جڑا سے بھی بھاپ نہ نکلے اور یہ بن جائے بہت کرین کسیم کی بریانی ہم نے اس کو دم دیں گے تقریباً تلرہ سے بیس ملٹ تک کے لئے پھر ہماری ہو جائے کی بریانی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے دم پر رکھ دیا ہے پہلے ہم آج کو تھوڑا سا تیز رکھیں گے اور آفٹر 2-3 منٹس میں آج اس کی خلکی کرتا ہوں جی اب ہم آگیا ہے ٹائم سرونگ کا اب ہم بسم اللہ کر کے اس کو کھولتے ہیں کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں گرم ہے وہاں آہا 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 ویسے اگر آپ اس کو سرف کریں گے مہمالوں کے ساملے تو آپ اسی طرح سرف کریں اور ان کے ساملے ہی اس کو اپن کریں بسم اللہ یہ دیکھیں ہماری مککہ بریانی ریڈی ہے اور اس کو میں فلیٹر میں نکال کے اب پھر آپ کو دکھاتے ہوں جی یہ دیکھیں میں نے سرف بھی کر دیا ہے تیار ہیں ہماری زبردستی مککہ پر آئی ٹرائے ضرور کیجئے گا اتنی مزدار خوشبو آ رہی ہے کہ آئی کانٹ ویٹ ٹو ٹیسٹ ہے اور ٹرائے کر کے ضرور مجھے بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو بہت بہترین بنتی ہے نو ڈاؤٹ ٹرائے مست کیجئے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد اکیے میری چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی اور امید کرتی ہوں کہ یہ بہت آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھینک یو اللہ حافظ مطلوب بchargeے کسی بی منٹ انط موسیقی موسیقی